ابی جی اور مامو جان جا رہے ہیں جی سٹی اور ماں جی اور میں گھر ہی ہیں یہی پر کیونکہ ساتھ والی جو فیملی ہیں وہ گئے ہوئے جی اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے اپنے مہکے گئے ہوئے ہیں تو اس وحی سے ہم لوگ پیچھے دھیان وغیر رکھیں گے کیونکہ آپ پتہ ہے مامو لوگوں کے جانور ہیں اور سمان وغیرہ ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے چوری وغیرہ ہو سکتا ہے اس وحی سے ماں جی اور میں گھر ہی رہے گئے ہیں ہم لوگ آج رہے گیا تھا ویسے آج ہم لوگوں نے جانا تھا تو کال انشاءاللہ پھر ہم لوگ چلے جائیں گے اور آپ کے ساتھ انشاءاللہ پھر آج پھر یہیں پر رہے کر کوئی اچھا سے ویلوگ شیئر کرنے کی کوشش کریں گے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب لوگ بلکو ٹھیک ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ ہم بھی بلکو ٹھیک ٹھیک ہیں مرد دیکھنے والے جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں ہستے مسکرات رہے ہیں اسے کے ساتھ آج کے بلکو آغاز کرتے ہیں جی تو ابھی بھی ہم لوگ یہیں پہ رہے ہیں مامو جانا لوگوں کے پاس کیونکہ ساتھ فالی جو فیملی ہے نا وہ چلے گئے جی اپنے رشتداروں سے ملنے کے لئے اپنے ماں باپ سے ملنے کے لئے تو آپی جانا لوگ یہاں پر اکیلے تھے تو ہم لوگوں نے کہا کہ جب تک وہ نہیں آتے ہم لوگ یہیں پر رہتے ہیں کل انہوں نے انشاءاللہ آیا نا تو ہم لوگ کل پھر اپنے گھر چلے جائیں گے لیکن آج تک ہم لوگ آپی جانا لوگوں کے پاس ہی ہیں جی اور ویسے بھی آپی جانا لوگوں نے کچھ سمان لینا تھا آج شہر سے فجر کے لئے شوپنگ برا کرنی تھی بردی لینی تھی سکول کی شوز وغیرہ لینے تھے اور گھر کا راشن وغیرہ سمان لینا تھا تو وہ چلے گئے ہیں جی شہر اور ماں جی اور میں یہاں پر گھر میں اکیلے تھے تو جانور بھی یہاں پہتے پرندے وغیرہ ہیں تو ان کا خیال وغیرہ رکھنا ہوگا تو کوئی پروبلم وغیرہ ان کو پیش نہیں آئے گی اور جو بینس وغیرہ ہے اس کو آج چارہ ڈالنا ہے پانی وغیرہ بھی اس کو پلانا ہے کیونکہ وہ بھی بھوکی کھڑی ہوئے تو آج کے جو تھوڑے بہتے مام لوگ تو چلے گئے ہیں جو پیش ایک کام ہے ہم لوگ کمپلیٹ کرتے ہیں کلیر کرتے ہیں ان کے آنے سے پہلے اور ہمارے یہاں پر آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپی جہاں لوگ مرد سے آئے ہیں تو وہ تھکے ہوئے تھے تو ہم لوگوں نے کہا چلو ان کی جب تک ہم لوگ یہاں پر ہیں آپی جہاں لوگ پر ہیلپ کرتے رہتے ہیں جب گھر چلے جائیں گے تو پیچھے سے خود ہی کام کریں گے تو سب سے پہلے سٹارٹنگ کرتے ہیں جی پودے جو نا ان کے گملے سوکے پڑے ہیں دو دن پہلے ہم لوگوں نے پانی لگایا تھا اور آپ ان کو دوبارہ پھر پانی لگا لیتے ہیں ویسے جب گرمی زیادہ پڑتی ہے تو پھر تو بندہ روز پانی لگاتا ہے لیکن سربیوں میں آپ ایک دن چھٹی بکر لیں تو دو دن میں بعد بھی لگا لیں پانی تو کوئی مسئلہ میں تھا تو ابھی تین چار دن ہو گا دھوپ بہت زیادہ سخت نہیں کر رہی ہے جس کے وجہ سے ان کے گملے جلدی سو جاتے ہیں ٹربائن چار رہی ہے جی تازہ پانی میں بھر کے لیے کہ آتا ہوں کینوں کے اندر ان کو پانی ڈالتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ پینس کو چارہ بھی ڈالتے ہیں اور ساتھ اس کو پانی بھی پیالتے ہیں جلدی سے چلتے ہیں جی کینے وغیر اٹھاتے ہیں اپنی محمود جان لوگوں نے جو گندوں کی فصل لگائی ہے نا اس کو ایک اکر کو پانی لگ گیا ہے آدھا اکر رہ گیا تھا آج انہوں نے دوبارہ پھر پانی لگایا ہوا ہے تو آپ کو وہاں پہ پیجا کے دکھاتے ہیں اور خات بھی ڈالنے والے رہتی ہے وہ بھی دکھاتے ہیں پانی انہوں نے لگانا تھا بہت زیادہ دور یہاں سے زیادہ دور تھا تو جس کے وجہ سے پھر انہوں نے یہ پلاسکر کے پائپ کا استعمال کیا یہ اس کی رینج بہت زیادہ ہے نا تو اس وجہ سے پھر اس کو جہاں پر پانی لگانا آپ نالی کے اوپر یہ لگا دیں پائپ اور اس کے بعد آگے سے اس کو باندھ کر آپ جہاں پر پانی لگانا چاہیں ازلی لگا سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں پودوں کو پانی لگاتا ہوں نا آگے آپ کو پھر دکھاتے ہیں جی بسم اللہ اللہ ماشاءاللہ گھر کے آگے بڑی خوبصورت یہ لگتے ہیں میں نے محمود جان سے پوچھا بھی تھا کہ آپ نے ان کا بیج لیا تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ میں پودے ہی لے کے آیا تھا تو پودے تو آپ بتا ہے گملے سمیت ہی ملتے ہیں تو وہ مہنگے ملتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ گینڈے کے جنوب پھولوں کا بیج مل جائے وہ بہتر ہے بندہ اپنی فصل میں بھی ڈال دینا تو وہاں پر جب پھول ہوتے ہیں تو پھر خوبصورت لگتے ہیں تو میں کوشش ہم لوگ ہماری یہی کوشش ہے کہ ان کے ہمیں بیج مل جائیں تو وہ زیادہ بہتر کام ہے گھر آپ دیکھ پا رہے ہوں گے خوبصورت اور کلیر وہ پڑا ہے اپی جان نے خود صفائی کی تھی گھر کی اور ماں جی نے ناشتہ بنا دیا تھا تو باقی جو بہتر کام رہ گیا تھے کچھ ہونے وغیرہ دھونے والے تھے چھابییں وغیرہ دھونے والی رہتی تھے وہ ابھی ہم لوگوں نے ٹربائن پر دھو دی ہیں کیونکہ ان کی بھی مجبوری ہے ان کو سمال لینے جانا تھا جانا تھا وہ پھر چلے گئے ہیں تو ہم لوگ پیچھے سے جو نا لوگوں نے کہا جو کام کرنے والے ہیں کچھ رہتے ہیں وہ ہم لوگ خود کے لئے رکھاتے ہیں ماں بیٹا مل یہ والے جو گندم کھڑی ہے اس کو پانی لگایا تھا تو اس کے لئے پائپ کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ نالے بنے ہوتے نالوں سے ایزلی پانی چڑھا جاتا ہے کھتوں کے اندر آج پانی لگانا تھا اس سائیڈ پر جو کمرے کے لئے ان لوگوں نے لگائی اس سائیڈ پر لگانا تھا تو اس کے لئے یہاں تک تو وہ پانی پہنچ نہیں سکتا تھا اور دوسرے نمبر پر نالا بھی نہیں تھا تو یہاں تک پہنچانے کے لئے انہوں نے یہ جو پلاسٹر کا پائپ ہے یہ وقت یہ یہ یوز کیا ہے یہ سامپ کی طرح آپ کو نظر آ رہا ہوگا فائدہ کہ ایزلی آپ کو جہاں پر بھی پانی پہنچانا ہو بس اس کو نال ٹربائن کی نال کے اندر آگے باندھنا ہے پانی وہاں تک پہنچ جاتا ہے جس طرح ابھی باندھا ہوا جنہوں نے یہ دیکھیں اس طرح باندھا ہوا ہے اور اس کا جتنا بھی پانی ہے وہ پھر پائپ کے ذریعے آگے جا رہا ہے پیچھے سے کون کا اور آج خواد بھی ڈالنی ہے اس سیڈ والی گندم کو پہلے اس سیڈ والی گندم کل پانی لگا تھا تو ساتھ خواد بھی ڈال دی تھی اور یہ والی سیڈ رہ گئی تھی گندم والی اب اس کو ساتھ پانی بھی لگ رہا ہے اور ابھی تھوڑی دل میں اس کو ساتھ خواد ڈال دیں گے تاکہ جو خواد ڈالے وہ پانی کے ساتھ مکس ہو کر کندم کو فائدہ پہنچا ہے اور اس کو پانی بھی پہلے ہم لوگوں نے پہلے پہلے پیلایا تو کچھ پانی اس نے پہلے بچا دیا تو چارہ وغیرہ ڈالنے میں رہتا ہے تو چارہ پڑا ہوا ہے پانی پہلے وہ پیلایا تو کچھ باقی بچا پڑا ہے ہاں جی سا پانی نا ماں جی ابھی چارہ ڈال دیتے ہیں ایک سائٹ سا پکڑے ایک سائٹ سا میں پکڑتا ہوں اگر اس کو کھا لیتنی جی اکتھا ایسے کر چلیں گا پتہ چل گیا اس کو چارہ آگیا کیونکہ ختم ہوگا تھا آ رہی تو جیسے میں نے چارہ ڈالنے کو پتہ چل گیا کہ چارہ آگیا جو یہ بچلا ہے وہ بھی کھڑا ہوگا کھانے کے لیے اور پینس بھی تو ابھی اس کو اچھی طرح سے جنہا ہم لوگ بھی خیرتے ہیں سائٹوں پر لانکہ یہ ایزلی خاص ہکیں جیسے چلیں کمانڈ کا جو چارہ ہوتا ہے پینس سے بہت زیادہ پسند کرتی ہیں اور دودھ بھی پھیر زیادہ لگتی ہیں اور اس سائٹ پر یہ ہی تو موجہ ہیں کہ کمانڈ زیادہ ہوتا ہے اور چارہ بھی ایزلی جو نہ مل جاتا ہے ہمارے والے سائٹ پر نہیں ہوتا وہاں پر مکی کی زیادہ ہوتی ہے تو مکی گرم ہوتی ہے جس کے لیے سے نقصان بھی پہنچ سکتا ہے جس طرح ہمارے گھر کے سامنے چارہ لگا ہوا ہے جی برسین کا اور ہماری مرگیاں جبکہ ہم لوگوں لے کے ہیں انہوں نے مطلب کہ گھاس کو ختم کر دیا تباہ کر کے راہ دیا پتے اوپر سے کھایاتی ہیں اور کھاسنی جو بھجاتی وہ کڑ بھی ہوتی ہے اسی طرح معمول لوگوں کے پاس مرگیاں یہ سارا دن میں چارہ ہی کھاتی رہتی ہیں دانے دانوں کی شکین کم ہوتی ہیں دانے یہ کم کھاتی ہیں دانے وہاں پر ڈال جاتے ہیں جب جہاں پر مطلب کہ گھار ہو یہ باہر نہ جاتی ہوں تو وہاں پر دانے یوز پیاتے ہیں ادر وائز جب یہ اوپن ایریا میں ہوں کھیتوں میں ہوں تو ان کو دانے نہ بھی ڈالنے پر گزارہ ہو جائے گا یہ سارے دن میں پتے ہی کھاتی رہتی ہیں کیڑے مکوڑے کھاتی رہتی ہیں جس سے یہ جلدی بڑی ہوتی ہیں اور ان کے نشنوں میں بھی جلدی ہوتی ہے اور انڈے بھی جلدی دینا شروع کر دیتی ہیں اور صحت مند بھی یہ رہتی ہیں اب یہ سبزہ یہ کھائیں گی تو اس سے ان کی صحت جانا اس پر انخصان نہیں ہوگا اور یہ جلدی بڑی ہو جائیں گی ہماری مرگوں کا یہ بھی یہی سین ہے وہ گاؤں کی نسبات جب ہم لوگ خسلوں میں گیا جلدی بڑی ہو گئی ہیں تو میں نے یہاں پر آپ کو پہلے سبزیاں دکھائی تھی مامو جان لوگوں نے جو لگائیں تھی تو بعد میں ہمیں پتا چلا تھا کہ انہوں نے یہاں پر آلو بھی بھائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ یہ بڑی اچھی بات ہے اچھے خاصے مطلب یہاں پر آلو لگی ہوئے ہیں تو ان کو تو مامو جان لوگوں کو بزار سے لینے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی یہ بڑا اچھا کام ہیں ان کے اور یہ بڑے بھی ہو گئے ہیں ان کے پوتے اچھے خاص سے بڑے ہو گئے بیلیں ہوتی ہیں نا آلو کیسے کافی زیادہ سبزیاں مانا جی لگی ہوں یہ دیکھ سائز مام اصل میں ہمارے پاس مانا جی جگہ کم ہے زمین کام ہے جس کے وجہ سے ہمیں جو ہے نا کم ہمارے پاس سبزیاں جنا ہم لوگ لگا سکتے ہیں ہمارے پاس جگہ کم ہے اس وجہ سے اور مامو جان لوگ پاس اللہ حملہ جگہ زیادہ تو وہ ایزی لی اپنی سبزیاں بغیرہ چاہتے ہیں زیادہ ہم لوگ انہیں وہی سبزیاں لگائیں ہیں جن کے مطبق زیادہ ضرورت پڑتی ہے مولیاں بغیرہ یا شلجیاں بغیرہ زیادہ پالا کوئے رکھی وہ دکھائیں ہیں میں نے اس دن گازریں بھی لگیں ہیں آلو بھی لگیں ہیں ماشی اللہ دیکھ کا دل خوش ہو جاتا ہے بندے کا کہ جب ساری سبزیاں گھر اگائی ہوتی ہیں بزار جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی آپ تو بزار میں ویس بھی مہنگی ملتی ہیں کہ انسان کا دل ہی نکتہ لینے کے لیے پاکستان نے اتنی زیادہ مہنگائی ہوئی اور جو ڈکس ہیں یہ سارا ساری رات جوانا گھومتی پھرتی ہیں اور سوتی نہیں ہے سارا رات گھومتی ہیں ان کو ڈکتے بھی نہیں ہے سارا دن سارا رات گھومتی رہتی ہیں اور سارا دن پھر سوتی ہیں ابھی جاگ گئی ہیں دوبارہ پھر پہلے تھوڑے در پہلے میں نے دیکھا تھا تو سوئی ہوئی تھی ان کا بھی صاحب جوانا اللو والا ہی ہے کہ سارا رات جاگنا ہے اور سارا دن میں سونا ہے ان کا جب دل کا تو سوئی ہے تھی جب دل کا تو جن جا میں اب آگے والے سیڈ پر جا رہا ہوں آپ کو دکھانے کے لیے کہ پانی دیکھ لیں کتنے دور سے آ رہا ہے اور یہاں پر جوانا فصل کو لگ رہا ہے اچھا پروبلم اس میں یہ ہے اس سائیڈ پر کہ صبح ہوئی ہے تو ہم لوگوں نے ٹربائن چلائی اور ابھی تک جوانا یہ اس ہی جوانا فصل کو پانی مکمل نہیں ہو رہا وہ پروبلم یہ ہے کہ یہ ریتلہ علاقہ ہے نا دریا والی سائیڈ ہے تو جب پانی لگایا تو فوراں جو پانی نیچے چلا جاتا ہے ریت کی وجہ سے زیادہ پانی یہاں پر لگانا پڑتا ہے تو شکر یہ ہے کہ یہاں پر پلیٹیں ہو جارا لگی ہوئی ہیں سولر پینل لگا ہوا تھا جس کو ایسے آپ کو بل وغیرہ نہیں آتا ہے اگر بزلی کا بل ہو تو پانچ پانچ لاکھ سات سات لاکھ روپے خالی بل ہی ادا کرنا پڑ جاتا ہے تو یہ بڑا جانا مشکل کام ہو جانا تھا تو سولر پینل کا یہ فائدہ کہ بزلی جب جتنا دل آپ کو کرتے ہیں آپ ٹربائن چلاتے رہو تو یہ شروع ہوا ہے جی اس سائیڈ سے وہاں پر ٹربائن لگے جو سامنے میرے اونگلی کے سامنے پودا گیا یہاں سے گھومتا ہوا پائپ آ رہا ہے جی یہ ایسے آ رہا ہے یہاں پر جو نہ دیکھ رہا ہے پانی پہنچے آ رہا ہے جی ایزیلی اب یہاں پر نالا نہیں ہے تو اتنا زیادہ فائدہ ہو رہا ہے اس پلاسکٹ کے پائپ کا کہ آپ یہاں دل کرتا ہے آپ کا ایزیلی آپ پانی پہنچا سکتے اور جب پانی لگا لینا پھر اس کو اچھی طرح سے فولڈ کر دل کر لینا اور گھر لے جانے تو جی ابھی شام کا ٹائم ہو چکا ہے فجر خان جو ہے وہ سکول سے آ گیا اور محمد سبحان نے آتے ہیں اپنی گاڑی جو پکڑ لی ہے اپی جان اور مامو جان لوگ گئے ہوئے تھے شہر تو ابھی بچوں کو بھی لے کے ہیں ان کے آنے سے پہلے ہم لوگوں نے ویسے سفائی وغیرہ کر کے رہ دی تھی اور جو کام تھوڑے بہت رہتے تھے ہم لوگوں نے کمپلیٹ کر کے رہ دی تھے بچے جانا آتی اپنے کھیلنے میں لگئے ہیں سارا دن سکول میں ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے پھر بچوں کو دل کرتا ہے کھیلنے کا تو وہاں بے تو کھیل نہیں سکتے پھر بچے جیسے گار آتے پھر کھیل لیتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے سردیوں میں دن کے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا کتنی جلدی دن جو انا ختم ہو جاتا ہے اور رات ہو جاتی ہے تو امید کہتے ہیں آپ کو میرا آج کے بزرور پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہوگا تمہارے چینکے لائک کیجئے گا شیئر اور سبسکرائب درور کیجئے گا اور اپنے جان لوگوں نے بھی پھول ماشرہ بڑے خوبصورت لگائیں سرسوں کے جانب پودے گئے ہیں اور ان کو پر یالو یالو جانب پھول لگ چکے ہیں